اسلام علیکم ان کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آیا ہو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکائب کر لیں آج کی ویڈیو ہے کہ دنیا میں ایسے کون سے ویزے ہیں میں کنٹریز کی بات نہیں کروں گا لیکن کچھ ایسے تف ویزے ہیں کچھ کنٹریز کی بات کر لیں گے لیکن کچھ ٹائپز کے ویزے ہیں جو دنیا میں کہیں پہ بھی ہو لیکن پاکستانی اور انڈیانز کو بہت مشکل سے ملتے ہیں مطلب آج کی ویڈیو کا ٹاپئے ہے کہ کون سے ٹائپ کے ویزے وہ مشکل سے وہ کنٹریز دیتے ہیں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بھائی آج کی ٹاپک میں ہم سمارے پاس سب سے پہلا پوائنٹ یونائٹڈ سٹیٹ کا اج بی ون ویزا ہے جو ویزا ہائیلی سکلڈ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو مطلب ان کو ڈیلیور کیا جاتا ہے ان کو وہ لیتے ہیں ان کو اگر چاہیے فار ایک زیمپل میں ایک سکلڈ پرسن ہوں تو میں کہیں پر بھی اگر اپلائی کرنا چاہوں ویو ایس میں تو بھائی میں اج بی ون ویزا لوں گا کیونکہ میں ایک سکلڈ پرسن ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں پہ ورک کر لوں تو بھائی میں مجھے اج بی ون ویزا جاہیے ریزن کیا ہے کیوں مشکل ہے تو بھائی اس میں یہ ہے کہ اس میں لیمیٹڈ کوٹا کی وجہ سے ویزے کم ملتے ہیں مطلب وہ یا دس ویزے یا بیس کر لے یا سو کر لے تک لیمیٹڈ کوٹا کی وجہ سے وہ بھائی بہت سے کم لوگوں کو ملتے ہیں دوسرے نمبر پر میں بات کرنا چاہوں گا سنشنیگن ویزا کے تو بھائی شنیگن ویزا جو ہے جس کو ہم شنجن ویزا شنیگن ویزا بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے یہ ویزا یورپ کے ممالک کے لیے ہے اگر میں یورپ میں 28 کنٹریز نے ایک اچھا زون بنایا ہے اور ان 28 کنٹریز میں لگ بھگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو صرف ایک ہی ویزا چاہیے جس کا نام ہے شنیگن ویزا کتنے بیس میں ہیں وہ الگ بات ہیں ہم نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے لیکن بھائی وہ ویزا اگر آپ لیتے ہیں مشکل سے ملتا ہے کیونکہ اس میں آپ 28 کنٹریز گھومتے ہیں تو بھائی ہر کنٹری کا الگ پولیسی تو بھائی وہ ویزا آپ لیکن آپ 28 کنٹریز گھومتے ہیں تو بھائی وہ آپ کا کافی چاند بین کریں گا ویزا لینا وہ توڑا سا مشکل ہے شنیگن ویزا ترڈ نمبر پہ میں بات کرنا چاہوں گا یو اس کا بی ٹو ویزا اصل میں وہ بی ٹو ویزا وہ ٹورسٹ کو جاری کیا جاتا ہے یو اس میں تو بھائی یو اس میں پاکستانی سٹیزن یا انڈین سٹیزن ہیں کہیں سے بھی ہو وہ اگر ٹریول کے پرپس سے وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں تو وہ امریکہ کا بی ٹو ویزا لگا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن پھر بھی وہ کافی سختی کر رہے اپنی ویزا پولیسی اس میں کافی سختی کر رہے کیار ویزا اتنی آسانی سے نہیں دے رہے اچھا اس کے علاوہ یو اس کا جے ون ویزا جو ایک سپانسر چاہیے اس کو اور ایک تھوڑا سا مشکل وہ بھی ہے جے ون ویزا مجھے کوئی اس کا خاص علم نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ جے ون ویزا ایک ٹائف کا ویزا ہے شاید آپ کو تھوڑا سا علم ہو تو اس میں بھی کافی وہ سختی کر رہے اس کے علاوہ نورت کوریا سعودی اریبیا کا یہ ان ممالک کا بھی ویزا تھوڑا سا ڈیفیکلڈ ہے کیوں نورت کوریا یار اس میں جو جگڑے چل رہے ہیں اس میں جو مسائل ہیں ایک آئی سولیٹڈ کنٹری ہیں وہ کسی بھی ٹورس کو بہت مشکل سے آپ کو ویزا کافی ایک بزنس ویزا کہتے ہو ایک دو نمبر تو آپ جا سکتے ہیں ان ممالک میں ہاں سعودی عرب کا ہمارے لئے اچھا ہے لیکن شاید ہو سکتا ہے انڈینز کے لئے ایسا ہے اور فارم کنٹریز امومن یا امریکنز ہو گئی اس کے لئے شاید توڑنے سے اس میں مسئلے کریں لیکن الحمدلہ پاکستانی ہے مسلم ہیں تو ہم تو جا سکتے اس میں اتنا مشکل نہیں ہے لیکن پھر لوگوں توڑی سی سختی اس بات پر کر رہے ہیں اس کے علاوہ رشیا کا ویزا بھی کافے مشکل ہو رہے ہیں ساؤت سودان کا ویزا مشکل ہو رہے ہیں اور ان دونوں کی وجہ وجہات جو ہیں ویزا کافے مشکل سے ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ویزا پالیسی میں کافی سختی کر رہے ہیں ہی جگڑے چل رہے ہیں کافی زبردست اور بڑے بڑے وار چل رہے ہیں زبردست نہیں کئے سکتا ساؤت سودان کی بات کر لے رشیان ابھی ابھی رشیا اور یوکرائن کا جو جگڑا ہوا تو اس دن وجوہات کی وجہ سے ان دو سالوں میں کافی ان یوکرائن رشیا اور ساؤٹ سوڈان کا کافی جگڑا بگڑا کے وجہ سے تو ویزا پولیسی میں اس نے کافی سخت کی ہے کافی کنفائنڈ کیا ہے اس کو